بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور بیل آئیکن کلاس میز بھائیئے کا تاکہ ہر نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکیں اب پہلے گھرنے چینل کر دیں کیونکہ پہلے کافی زیادہ لیٹ ہو چکے ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے کی چینل سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں گاڑی میں ماشاءاللہ دل نہیں لگتا اور باہر آتے ساتھ ریلاکس چک کریں اچھا تھی تو ابھی ہم چوک آزم سے بہت سے زیادہ آگے تو نہیں آئے تقریبا تس پندرہ کلومیٹر کا ہی سفر کیا ہے لیکن یہاں سے پیٹرول بغیرہ فیل کروا رہے ہیں تاکہ پھر ملتان تک ہم ریلاکس ہو کے ازی ہو کے جا سکے تو پیٹرول بغیرہ دلواتے ہیں یہاں سے ہم جاتے ہیں تقریبا یہاں سے بھی ہمیں ڈیڑھ گھنٹہ لگ جانا ہے تقریبا ہم یہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چوک آزم کے ایریے میں ہی ہیں ابھی تو انشاءاللہ اس کے بعد ملتان چلتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا ارادہ ہے کہ پہلے ہم جائیں گے دربار میں باہدن زکریہ کا جو ہے تو ایک دفعہ پہلے بھی میں ایسے باہر پہ جا چکا اور وہاں سے بڑا پیارا ویو آتا ہے تقریبا سارا ملتان آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سے نظر آتا ہے کافی ہائٹ پہ ہے تو پہلے ہمارا وہاں جانے کا ارادہ ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم جائیں گے چیز اپ یہاں چیز ویلیو چیز اپ پہ تو انشاءاللہ جانے جانے لیکن شاید بائٹ بھی پوسیبل کہ ہم چیز ویلیو بھی جائیں تو ابھی انشاءاللہ ہم یہاں پہ رکے ہوئے ہیں یہاں پہ تھوڑی دیر سٹے کریں گے کیونکہ اچھا ویہ در اور اچھا ہوں شاو بھی اچھی ہے اچھا جی اب ہم چوک مونٹے کے قریب تقریبا پہنچ آئے ہیں اور اتنی جلدی ہم کیسے چوک مونٹے پہنچے ہیں کیونکہ آج مارا پائلٹ صاحب ہے سنوان بھائی کیونکہ یہ جس چیز پہ بیٹھ جائیں پائک ہو موٹسیک اپنا پائک ہو گاڑی ہو ایونکہ سائیکل بھی ہو جہاز جہاز پر آلے تھے جہاز مارا وہ ہے اچھا جی اب فائنلی ہم پہنچ آئے ہیں دربار اب سلیمان بھائی کہہ رہا ہے کہ کسی جگہ سے گاڑی جا سکتی ہے لیکن ہمیں اس رستے کا نہیں پتا دیکھتے ہیں جی اوپر گاڑی اگر تو اپر تک جا سکتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر یہاں سے پیدل جانا پڑے گا ادھر سامنے ہی کئی پارک ہی ہے اچھا جی تو الحمدلللہ ملتان ہم پہنچ آئے ہیں ملتان کے جو لوگ ہیں وہ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں یہ ملتان کا انٹرنیشنل سٹیڈیم ہے یا اچھا سٹیڈیم یونکہ مجھے نہیں اس چیز کا پتہ اور دربار پہ ہم پہنچ آئے ہیں اب انشاءاللہ چلتے ہیں آگے اچھا جی یہاں گاڑی ہم اوپر تو لے آئے تھے لیکن یہاں پہ یہ سینہ ہے کہ یہاں پہ پارکنگ کی وہ پرچی ملتی ہے وہ نہیں ملتی تو اس لئے پارکنگ اس کی جو مین ہے وہ نیچے بنی ہوئی ہے تو یہاں پہ ہم نے اب اتار دی امی جان اور امیر بھی کو اس کے بعد پھر اب ہم نیچے جا آ رہے ہیں وہاں پہ پارکنگ کر کے گاڑی کیونکہ وہاں سے ذرا چڑھائی ہے ذرا زیادہ چڑھنا پڑتا ہے تو اور میں اور سلمان بھئی وہاں پہ گاڑی پارک کر کے انشاءاللہ پھر دوبارہ سے اوپر آ جائیں گے نیچے بھی گاڑی پارک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ جو پارکنگ والی پرچی ہے وہ ادھر بھی نہیں ملی تو اس سے اچھا ہم اوپر ہی کھڑی کر لیتا ہے زیادہ ہے بہتر تھا لیکن اب چلیں اوپر جانتے ہیں انشاءاللہ یہ ہے جی کافی زیادہ ہائٹ پہ جگہ اور کافی حد تک مولتان آپ کو یہاں سے نظر آتا ہے ایک ویسے اور بھی اس سے بھی انچی جگہ ہے لیکن وہ دربار کے وہ اس سیڑ بھی دوسرے سیڑ بھی ہے وہاں پہ نہیں ہم جائیں گے کیونکہ پتہ نہیں وہاں پہ جانے کی اجازت ہے یا نہیں کافی زیادہ ہائٹ ہے جی اور آدموسٹ پورا ملتان ہی نظر آرہا ہے یہاں سے ہواب بھی کافی اچھا چلی ہے لیکن گرمی کافی زیادہ ہے اس ٹائم لیکن اس کے باوجود ہواب بھی اچھا چلی رہی کیونکہ ہائٹ کافی زیادہ بھی آمانگیں نور دست قسمتا بھی ہوئی ہے جی ماشااللہ کے پیچھے اس سیڑ بھی دربار ہے اور اس سیڑ بھی ہے اچھا چلی اب ہم چیز اپ جانے لگے ہیں اور سامنے پارکنگ میں اپنی رانی کھڑی ہے اور جی ولوگنگ جو لوگ کہتے ہیں کرنا آسان ہے تو ان کے باپ دادے یہ دیکھیں ذرا اتنی بھی نہیں آسان ایک موبائل نہیں آپ کو رکھنا پڑتا اور دوسرے نمبر پہ ایک پرفیکٹ کلپ لینے کے لیے بہت نہیں کتنے کتنے زیادہ ٹائم اور کتنے کے تحت لگ جاتی دیر اور یہ جو لوگ بلوگنگ کرتے ہیں وہ اس سے اتفاق کریں گے کافی دور کھڑی تھی اور گرمی بھی کافی زیادہ لیکن ہائٹ پہ ہم کافی گئے تھے اس لیے گرمی نے پھر بھی آسرا کیا تھا لیکن کافی دور سے چل گیا اس پہ سانس کافی چڑ گیا اچھا جی تو اب ہم چیز اپ پہنچا ہے اور یہ پارکنگ میں پھر لالاگ کھڑے آپ اوپر چلیں گے اور تقریباً ساڑھے چار کا ٹائم ہو چکا ہے اور ہم یہاں پہ اس لی اتنا تھوڑا لیٹ ہوگی کیونکہ وہاں پہ گرمی کافی زیادہ ہوگی تھی اور سنین کی طبیعت تھوڑی ضراب ہوگی تھی اس کو ہلکا سا ٹپریچر ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس کو میڈیسن بغیرہ دی اور اس کا ضراب ایس ایک سامنے کر کے ٹھنڈا چھنڈا کیا تاکہ اس کا ٹپریچر لیول پہ آئی اور آپ ہم دو لیلا آپ ہی ہاتھ تک سنین کی طبیعت ہے تو آپ بیدر آئے ہیں اور آپ بھی انشاءال اوپر جاگے شوپنگ اور آپ کو بھی دخاتے ہیں موسیقی آپ 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 لہور کے لندر کے فیمزی ہاتھ ری لگوائیں ہسنین کے لیے چل یہ بگڑ لیں یہ بگڑ لیں سارے اپنی اپنی شوپنگ کو اپنی پھینک ہسنین تنہیں مجھے شوپنگ کرنے دینی کی نہیں ہسنین نے مجھے لی اچھا مسروف رکھتا ہے راشیر پناتا ہے میں کہتا ہوں کسی کے لاکھنا جائے لیکن پاہ جی اچھا اچھا دیکھوں نہیں کرنے دی رہے اس کے لیے یہ لے اس نے کسی کے مہر دینی بار اور فسا مجھے دے گیا مجھے کوئی یار کوئی چیز لینے دے ایک سائیڈ سے نیچے آؤ اور دوسری سائیڈ سے اوپر جاؤ ہسنین تنہیں ہسنین تنہیں ہسنین تنہیں باہر چال دنے وہ شیشے دیکھیں آپ کو پدھل لگتا درواہے کے سائیڈ میں چلو باہر 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 جو بول کردے نا ایک رینے دینے این دلیمار سادے کا ٹائم ہو چوکا ہے اور اب بچوں کی چھوپنگ کو پریائٹ ہوگی اب اپنے بارے ہی ہالے ج کپڑے لیا لیئے ہیں اور اور اب شوز اور گروسری والی جگہ پہ آئے ہیں اچھا جی تو شاپنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے الحمدللہ اور ساڑھے ساتھ کا ٹائم ہو گیا ہے سوچا نہیں تھا کہ اتنا زیادہ ٹائم میں لگے گا لیکن کافی زیادہ ٹائم لا گیا ہے تو اب انشاءاللہ گر آپس سکتے ہیں اور دقریبا نوہ ساڑھے نوہ داس پاچھے گی گر پہنچنے پہنچنے تو آج کی ویڈیو کو یہاں پہ کتم کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرو میرے چینل پر سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو آس بھی اتبائیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکے تو اپنی دماؤں میں یاد رکھے گا شہر یاد سے دیجئے یاد سکے اللہ آمنی شکریہ جی اپ تیرا پلا ہو جی یہ پارکنگ سے میں نے اوپر گاڑی چڑھا ہی ہے اور یہ پانی پڑھا تھا ڈیش بورڈ کے اوپر وہ سارا پانی آگیا جی سیٹ کے اوپر جتنی دیرہ بھو نہیں آتے جی بل چھل کروا کے یہ دیکھیں پانی گر کے سارے چیزیں گلی ہو گئی ہیں یہ صاف کرتے ہیں اور گلاس میں کسی نے ڈیش بورڈ پر پانی رکھا تھا اور پانی بھی اچھا خاص سا بڑا تھا